موسیقی قیامت تک نبی کے دین کا فیضان باقی ہے ہاتھوں کو اٹھائیے فضاؤں کے حوالے گھڑیے چھوم کر گئیے یا رسول اللہ قیامت تک نبی کے دین کا فیضان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے زمانہ لاکھ دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے نہ غبراو مسلمانوں حکومت کے مظالم سے نہ غبراو مسلمانوں حکومت کے مظالم سے حفاظت کے لیے تو ہند کا سلطان باقی ہے حفاظت کے لیے تو ہند کا سلطان باقی ہے ایک شیر دھیرے سے پڑا جائے وہاں تک آباز نہ پہنچے پہنچ جائے گی تو کر بھی کیا لیں گے کیا کر لیں گے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں تمہارے باپ کا ہندوستان دھوڑی ہے قیامت تک نبی کے دین کا فیزان باقی ہے زمانہ لاک دشمن ہے مگر ایمان باقی ہے نہ خبراؤ مسلمانوں حکومت کے مظالم سے حفاظت کے لیے تو ہند کا سلطان باقی ہے یہ بھارت جل کے بس جاتا مگر روزہ ہے خاجہ کا یہی ایک بات ہے جس سے کی ہندوستان باقی ہے یہی ایک بات ہے جس سے کی ہندوستان باقی ہے جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی جو ساری زندگی کھاتا رہا سوکھی ہوئی روٹی اسی انسان کے بیٹے کا دسترخان باقی ہے اسی انسان کے بیٹے کا دسترخان باقی ہے قائد جلسہ اللہ ماں مسیح اللہ صلط اللہ یہاں موجود ہیں اتنے شورہ کی موجود کی میں میں چاہتا ہوں کچھ ایسی کلمات عالم دین کی سبان سے نکل جائے جو سراط مستقیم کا پتا دے دس منٹ تقریر کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا دس منٹ میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا مگر تقریر کرنے والے کے لیے دس منٹ کم بھی نہیں ہوتا ہے یہ پابندی ان کے لیے وقت کی نہیں ہے اس کو مید ہے کہ اتنی لمبی فیرست حضرت خود اس بات کا خیال کریں گے اللہ ماہ مسیح اللہ صاحب کا استقبال کریں نارے تکبیر زور سے لگائیں اسپینیا کی تاریخ پہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر اتنی مسجدیں تھیں اتنے مسلمان تھے آج شاید وہاں کوئی مسجد ہو وہاں شاید کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو کیوں انگریزوں نے یہودیوں عیسائیوں نے ساجش کے تحت مسلمانوں کو سب سے پہلے علوہ اکرام سے بدزند کر دیا یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنے دین سے بدزر ہو گئے آسانی کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ برندی پر پہنچیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کریں علماء اکرام کی عزت کر لیا کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت خطبائے اہل سنت ناتیہ مشاعرہ مدرسہ اسلامیہ علامہ مسئلہ اللہ سب کبرا نعرے تکبیر نعرے رسالت اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے اب ہمیں اگلا نہیں پچھلا زمانہ چاہیے ایک ہی دانا مگر بحلول دانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انہو لقرآن کریم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام شعراء ازام نازم جلاس اور سامعین کرام آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پرگرام کیوں رکھا گیا اور مسلسل دو جمعے سے میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا آج یہ ناتیہ پرگرام ہے تو اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے جب اعلان نبوت فرمایا مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا تو کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ تو جادو بر ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور کچھ لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے چورہ حضرات خاص توجہ ہے کچھ لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے کچھ لوگوں نے نبی کو کہا یہ پاگل ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ محمد تو جادو گر ہے اب حکمت آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے حکمت یہ ہے کہ پاگل بچوں کا کھلونا ہوتا ہے ایک پاگل جب کسی گلی سے گزرتا ہے تو بچے اس پہ پتھر پھیکا کرتے ہیں وہ بچوں کا کھلونا ہو جاتا ہے اور جادو گر سے عورتیں بہت دور بھاگتی ہیں جادو گروں سے عورتیں بہت دور بھاگتی ہیں اور تیسری چیز کہا تھا یہ شاعر ہے تو شعرہ سے لوگ سنجیدہ لوگ نفرت کرتے ہیں شعرہ کے پاس سنجیدہ لوگ بیٹھنا نہیں پسند کیا کرتے تھے تو انہوں نے اس منصوبے کے تحت یہ کہا کہ محمد دیوانے ہیں باگل ہیں تاکہ محمد کو بچوں کا کھلونا بنا دیا جائے کہا کہ محمد جادو گر ہیں تاکہ محمد کے پیغام کو عورتیں سن کر ایمان نہ لاسکے کہا محمد شاعر ہیں تاکہ سنجیدہ طبیعت کے لوگ محمد کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام نہ لاسکے مگر پرورتی گارے آلم نے ارشاد فرمایا تم نے محمد کو مجنو اور پاگل کہا تو علی شیرِ خدا کو کلمہ پڑھوا دیا پرورتی گارے آلم میں تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میرا محمد پاگل نہیں ہے اگر پاگل ہوتا تو بچوں کا کھلونا نہ ہوتا محمد عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفارِ مکہ نے کہا تھا محمد جادو گر ہیں نبی پرورتی گارے آلم نے غدیت القبرہ کو اسلام کے دامن میں داخل کر دیا تاکہ دنیا پا پیغام چلا جائے یہ جادو گروں سے اور تنفرت کرتی ہیں اور اگر محمد جادو گر ہوتے تو خدیجہ ایمان لا لات زندہ بات زندہ بات زندہ بات محمد عظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارِ مکہ نے شاعر کہا تھا اور سوچا کہ شاعر کہہ دیا جائے گا تو اس زمانے کے سنجیدہ طبیعت لوگ شغرا سے دور رہا کرتے تھے شاعر کہہ دیا جائے تاکہ سنجیدہ طبیعت لوگ اور سنجیدہ مزاج لوگ محمد سے دور ہو جائے پرورتگارِ عالم نے حضرتِ سیدنا ابو بکر شدیکھ کو گلمہ پڑھا کر کے دنیا کو یہ پیغام دے دیا اگر محمد شاعر ہو کے تو ابو بکر جیسا سنجیدہ انسان گلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل نہ ہوتا تو اس وقت شاعروں کا حال یہ تھا پرورتگارِ عالم نے ارشاد فرمایا وہ ماں ہوا بِقولِ شاعرین یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے آہا سندہ بات سندہ بات ایک طرف تو پروردگارِ عالم نے کہا میرا محبوب شائر نہیں ہے ایک طرف تو خدا نے کہا یہ شائروں کا کلام نہیں ہے اور جب باری آتی ہے آمینہ کے لال کی مدینہ کے زبتینہ کی مسجد نبی میں محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہوتے ہیں حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں تو کہتے ہیں میں مدہ تو محمدن بے مقالتی لیکن مدہ تو مقالتی بے محمدی میں اپنے اشعار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کرتا بلکہ اپنے اشعار میں نام مصطفیٰ لکھ کر کے اپنے اشعار کی تعریف کر زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ زرا سوچی تو صحیح کتنا فرق ہوا کیوں زمانے جاہلیت کے جو شورہ تھے وہ تو کہتے تھے اپنے محبوب کے لیے مذتیت دہور وما آتینا بے مثلہی مذتیت دہور وما آتینا بے مثلہی زمانہ گزر گیا مگر میرے محبوب کی کوئی مثال نہ پیش کر سکا زمانے جاہلیت کے شورہ اپنے محبوب اپنے معشوقوں کے لیے کہا کرتے تھے زمانہ گزر گیا مگر میرے معشوق جیسا کوئی پیدا بنانا سکا اور میرا معشوق پیدا ہو گیا تو اس کی کوئی مثال نہ لا سکا اس وقت کہا پروردگارِ عالم نے وما ہوا بے قولِ شاعرین یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے بلکہ کہتیا انہو قرآن کریم بے شد یہ کیا ہے قرآنِ کریم ہے زندہ بات زندہ بات یہ قرآنِ کریم ہے تو وہاں تو وہ معاملہ تھا لیکن جب آئی بارگاہِ مصطفیٰ میں حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کی شان میں کچھ شیر کہنا چاہتا ہوں حضرتِ عباس کہتے ہیں لَمَّا وَلِدْتَا یا رسول اللہ لَمَّا وَلِدْتَا اَشْرَقْتَ الْعَرْدَا لَمَّا وَلِدْتَا اَشْرَقْتَ الْعَرْدَا وَضَعَدْ بِنُورِكَ الْوْفُقُو یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کائنات منور ہو گئی غوشن ہو گئی آپ نے زمین کو چمکا دیا وَنَحْنُو فِي ذَاقَتْ زِعَائِ وَلْنُورِكَ سُبْلَرْ رُشَادِ سُبْلَرْ رِشَادِ نَخْتَرِقُو اور ہم اس نور کی روشنی میں ہدایت کے راستے کو تیہ کرتے ہیں سبحان اللہ وہ ایک زمانہ تھا جب شاعروں کو ناپسند کیا گیا مگر یہاں تو حضرتِ حسان رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لاتے ہیں شیر پڑھنے کے لیے تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت آپ کے کاندھے پہ چادرِ مبارک ہوتی رضاِ نبوت ہوتی اللہ کے رسول فرش پر اپنے رضاِ نبوت کو بچھاتے اور بچھانے کے بعد کہتے لَا قُلْ لَا يَفْرُدَ اللَّهُ فَاقُ حسان کہو اللہ تمہارے موہ کو ہمیشہ روسند زندہ بات زندہ بات سوار اللہ اور ایک بات میں آخری آپ کے سامنے عرض کروں ناکیات موضوع پر اگر بولوں تو میں انشاءاللہ دو تین گھنٹے بولوں لیکن آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں قصیدہ بردہ شریف بہت مشہور قصیدہ مثال دی جاتی ہے حضرت شایخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ اس قصیدہ کے لکھنے والے ہیں اٹھارہ سال تک حضرت شایخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ بستر پر موجود تھے بستر پر لیٹے رہے فالج کا ٹیک تھا اٹھنے کی طاقت نہ تھی مگر جب ایک رات انہوں نے قصیدہ بردہ جب لکھ لیا ایک رات خواب میں مصطفیٰ جانِ رحمت کو وہ قصیدہ سنایا خواب میں ایک رات حضرت شایخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصیدہ بردہ سنایا جس کا شیر تھا مولا صلی اللہ وسلم دائیمن آبدا اللہ حبیبے کا خیرین خلق کلی ہیمی یہ شیخ جب حضرت شایخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ نے سنایا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت خوش ہوتے ہیں اور خواب میں ہی آپ نے اپنے دست مبارک کو حضرت شایخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ کے فالج والی جگہ پہ پھیرا تو وہ شک جو اٹھارہ سال تک بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا صبح جب ہوتی ہے بیدار ہوتا ہے تو اپنے پاؤں سے چل کر کے اپنے علاقے کی گلی کوچی میں جاتا ہے دیکھنے والوں نے دیکھا کہا شیخ شرف الدین یہ کیا ہو گیا یہ تمہیں کیسے شفاہ مل گئی آپ نے کہا یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا کرم ہے یہ عطائے رسولِ کائنات ہے پرورتگار فرماتا ہے وہ مارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علیہ العالمین محبوب مصطفیٰ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے پیچھا اور یہ نہیں کہ صرف سنایا صبح کو جب بیدار ہوتے ہیں دیکھنے اللہ کے ولی اس قصیدے کو سن رہے تھے دور سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں شیخ شرف الدین ذرا وہ قصیدہ مجھے بھی تو سنا دو جو تم نے رات مصطفیٰ کو سنایا ہے حضرت شیخ شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے وہ قصیدہ تو اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو سنایا ہی نہیں کہا تم سنا رہے تھے محبوب مصطفیٰ کو اور میں سامنے کھڑا ہوا سن رہا تھا میں چاہتا ہوں کی دوبارہ پھر میں اسے سنی صبحر اللہ صبحر اس کے برکت یہ ہوئی کہ وہ قصیدہ مبارکہ اس زمانے کے خلیفہ کے پاس رکھا گیا اور اگر کسی شخص کو فالی لگتی تھی تو اس قصیدے کو دھول کر کے اس کو پانی کو پلائے جاتا کہ اسے شفاہ ملی جاتی تھی یہ فضل ہے مصطفیٰ کی نازلہ یہ فضل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد تعریف کا اسی لئے تو حضرت حسان نے کہا کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ میں مصطفیٰ کی نات پر رہا ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کا نام اپنی نات میں لکھتا ہوں تو اپنے نات کو بلند کرتا ہوں شیخ صادی نے کہا لا یمکنو سناؤ کما کانا حق ہو بعد اس خدا بزرگتوی قصہ مختصر یا رسول اللہ آپ کی کما حق ہو تعریف نہیں ہو سکتی بس یہ سمجھ لیا جائے کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگو برطر ذات ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی ذات زندہ بات زندہ بات یہ ناتیہ پرگرام رکھا گیا اس جلسے کی اس پر درسے کی تعمیر کے لئے اس حوالے سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کیا یاد رکھئے یہ نات خانی تب آئے گی جب مدرسہ ہوں زندہ بات زندہ بات نات کے مقوم کو آپ تب سمجھیں گے جب آپ کو علم ملے گا اور علم کے لئے درسگاہ ہونا ضروری ہے لہٰذا آج آپ حضرات اس درسگاہ کوئی کی تعمیر کا مکمل عظم کر کے اٹھیں کہ اس کی ترقی کو ہم بام غروس تک پہنچائیں گے انشاءاللہ ابھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا عمجد علی صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کے شاگر یہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تعلیم میں رہے ہیں اور میں بھی یہاں پڑھ چکا ہوں سبار اللہ میری بھی تعلیم درجے پانچ تک چار تک یہیں ہوئی اس کے بعد میں فیضل علوم میں گیا تو یہاں سے جتنے بھی لوگ نکلے ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ وہ الحمدلی ماہ منور کہ جہاں گئے جس میدان میں گئے جس جگہ گئے انہوں نے اس کو روشن کیا تابنا کیا مگر افسوس تو یہ ہے کہ خود منور ہو گیا خود روشن ہو گیا جہاں سے روشنی ملی اسے بجھا دیا خود تو منور ہو گیا خود روشن ہو گیا سمانے کو اجالہ پہنچا دیا مگر جس چراغ سے اسے روشنی ملی تھی وہ چراغ تنتیمانے لگا آج جبوت اس بات کی ہے کہ اس چراغ کے اندر دوبارہ تیل ڈالا جائے اس چراغ کی بطنی کو اٹھایا جائے تاکہ اس چراغ کی روشنی سے کالم منور ہو اور کہا جائے کہ جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا انچاللہ لہذا آپ حضرات پورے عظم مصمم کے ساتھ اٹھیں اور اس کی تعمیر میں بھرپوری سال ہے آخری بات یہ ہے یہ اعلان کر دیتا ہوں میں کچھ نام آیا ہے اس کے پہلے بھی بہت سارے اعلانات ہوئے ہیں حاجی امیر اللہ صاحب محروف انہوں نے آٹھ سار روپیہ دیا مدرسے کو جفر احمد دس ہزار ایک سو روپیہ حاجی حاجی محمد عثمان صاحب محروف انہوں نے اکیس سو روپیہ اکیس سو ہے نا حاجی نئی مقدر صاحب انہوں نے پانچ سو روپیہ دیا حاجی رحمت اللہ صاحب محروف انہوں نے پانچ سو روپیہ دیا سبحان اللہ حجین زائبن نسا مرہومہ حجین زائبن نسا محروف انہوں نے پانچ سو روپیہ دیا اور بدرن نسا محروف محروف انہوں نے پانچ سو روپیہ دیا اسی طریقے سس کے پہلے آپ نے اعلان سنا تھا کہ جناب معاشر امیر اللہ صاحب نے دس ہزار روپے کے تعاون کیا تھوڑا سے اس کی وجہت کر دوں کہ جناب معاشر امیر اللہ صاحب نے اپنے استاذ حضرت مولانا محمد شریف مرہون مولانا محمد شریف مرہون کے ایسالے سواب کے لئے دس ہزار روپے دیا کتنی اچھی بات و فقر کی بات ہے کہ ہمارے باپ بھی مولانا شریف صاحب کے شاہد تھے ہم لوگ بھی ان کے شاہد تھے تو مولانا شریف صاحب کو کئی سالے سواب کے لئے انہوں نے دس ہزار روپے دیا مہاشر امیر اللہ صاحب نے اور ایک اہل خیق نام کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے اور قرآن پاک میں شریعت اسلامیہ کا دونوں حکم ہے اگر آپ صدقات کو چھپا کر کے دیتے ہیں ظاہر کرتے ہیں تو بہتر ہے اور اگر چھپا کر کے دیتے ہیں کہ اور بھی بہتر ہے تو انہوں نے اپنے نام کو ظاہر نہیں کیا انہوں نے پچھتر ہزار روپیہ ایک لمبی رقم ماشاءاللہ پچھتر ہزار روپیہ اس مدرسہ اسلامیہ کی تعمیر کے لئے دیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم ان تمام معاونین کو دن دونی رات چوگونی ترقیتا فرمائے اور ان کے جذبے میں اور زیادہ مزید ترقیتا فرمائے راہِ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ساتھی ساتھ ہم میں جو بیمار ہیں خداوند قدوس ان کو شفاہِ کامل و عادل اتا فرمائے جو قرصدار انہیں باری قرص سے سبک دوش فرمائے اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کی مقفرت فرمائے میں پھر ارز کروں گا کہ آپ حضرات اس کی تعمیر میں بالکل پیچھے نہ رہیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں تاکہ ایک ساتھ کام شروع ہو تو دو منزلہ والا کام بھی مکمل ہو جائے اور میں گزارش کروں گا ذمہ داران سے کہ آپ حضرات دو منزلے کا بھی پرورام بنائیے ایک ساتھ تاکہ کام شروع ہو تو رکنے نہ پائے اور مجھے بہت زیادہ فخر ہے اپنے محروب پور کے تمام نوجوانوں پر خصوصیت کے ساتھ تین نوجوان پر جو میرے ہی شاگیت ہیں حضرت مولانا حافظ رزوان احمد حضرت مولانا حافظ عادل شمیم اور حضرت مولوی حافظ اظہار ان لوگوں نے الحمدللہ لوگوں کی رجنمائی کیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ان تمام لوگوں کو اسی طریقے سے نیک کام اور دین کا کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے حافظ و بلاسی میں حفظ فرمائے استغفراللہ ربی من قلی زمین واتو بولے اسلام علیکم قائد جلسہ محسن قوم حضرت اللہ مسیح اللہ سبت بلاد امد برکات القصیہ استاذ جامعہ فیصل علوم سے آپ نے بیانات سماعت کیے عظمت مصطفیٰ علیہ السلام تو السلام اور مدرسے کی عظمت اور مدرسہ سلامیہ پر آپ اثرات کو تعاون کرنے کی ترقید بھی تھی علامہ مسیح اللہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے شروع میں تو مجھے ایک شیر یاد آیا خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ ضروری نہیں کہ ہر بات کو سمجھا جائے بس محسوس کریے کہ نہ آپ کا شیر پڑھنا ہوں اسی محسوس کرتے ہوئے سبحان اللہ کہے دیجئے خوشبو ہے دو عالم میں اے گلے چیدہ کس محسے بیا ہو تیرے اعصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں اے گلے چیدہ کس محسے بیا ہو تیرے اعصاف حمیدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا چریدہ آپ حضرات سبحان اللہ کہنا بھول گئے میں پہلا مصرہ بھول گیا حضرات جم کو سبحان اللہ کہنی آپ لو اور بیناری کے ساتھ گئے سبحان اللہ اور بیناری کے ساتھ جب سے آپ لوگ خاموش ہو گئے ہیں تو خراب لوگ بولنے لگے ہیں اس لئے سبحان اللہ ماشاء اللہ بولا کرے نہ آپ کا یہ شیر آپ از راست سبات کر لے نہ تاجو قصر شہی دے نہ خوش نمائی دے زیادہ بولتے رہے ہیں آپ اور بیناری کے ساتھ بولیں سبحان اللہ ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب دلی میں سفر کر رہے تھے سائیکل سے جا رہے تھے چوراہے پہ گر گئے لوگ بوشے اٹھانے کے لیے اور اٹھانے کے بعد پوچھا کیا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی کہیں ٹوٹا پوٹا تو نہیں اس لڑکے رہے گا کیسی چوٹ کیسا گرنا سائیکل سے اترنے کا میرا اسٹائلی یہی ہے آپ کی سننے کا طریقہ یہ ہو تو مبارک ہو پرشانی جھیلنے کی مسئل عادت ہے کہ ہمیشہ دشمن جانگی نے گہبانی میں رہنا ہے جہاں گلیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے بولیں سبحان اللہ نہ تاجو قصر شہیدے نہ خوش نمائی دے نہ تاجو قصر شہیدے نہ خوش نمائی دے بلال جس پہ تڑکتے تھے وہ چٹائی دے میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے میرے خدا مجھے جنت میں اس جگہ رکھنا جہاں سے تیرے نبی کا محل دکھائی دے ایک آواز پاکستان سے گوج رہی تھی حویلی قلب کو آنکھوں کو دروازہ کیا جائے حویلی قلب کو آنکھوں کو دروازہ کیا جائے یا رسول اللہ بلندی کی کوئی حد ہو تو اندازہ کیا جائے بلندی کی کوئی حد ہو تو اندازہ کیا جائے ایک شاعر سلطان پور کا کہتا ہے سکو ہو روح کو دل مطلع انوار ہو جائے ابھی آپ ایسے بیٹھے رہے کس در کے بعد ایسے ہی جگاؤں گا جیسے سہری کے وقت جگایا جاتا ہے سکو ہو روح کو دل مطلع انوار ہو جائے دعا ماغو رسول پاک کا دیدار ہو جائے دعا ماغو رسول پاک کا دیدار ہو جائے ایسے سن رہے ہیں تو مجھ کو شیر دھیرے سے پڑھنا چاہیے کیوں؟ سب نہ سننے پائے سب نے سن لیا اور سب خاموش رہ گئے تو مجھ کو اتنی ہی پرشانی ہوگی جتنی پرشانی بچوں کو اس مدر سے جانے لیے گی شیر پڑا آپ نے سن کے سبحان اللہ نہیں کہا تو مجھ کو اتنی ہی پرشانی ہوگی جتنی پرشانی روزہ نہ رکھنے والوں کو عید کا چاند دے کر ہوا کرتی میں شیر پڑا ہوں تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو مجھ کو اتنی ہی پرشانی ہوگی جتنی پرشانی بگٹ ٹکٹ سفر کرنے والا ٹی ٹی کو دیکھ کر ہوتا ہوں اس لیے بہت دیرے سے پڑھنا